موسیقی 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 اس کا بھی ہیش ٹیک چلایا ہوگا ٹرین چلا ہوگا لیکن دنیاور میں موڈی کی تصویر کے برقص بھارت میں ایک آتار کی طرف پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے گجرات فساد کے بعد امریکہ میں موڈی کو ویزا تک دینے سے انکار کر دیا تھا اسی طرح حال ہی میں کینڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے بھی موڈی کو کینڈا میں خورے قتل کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی تھی لہٰذا اس وقت کے انکی دوہزار دو کے فساد کے بعد سابی کو وزیر آزم اٹل بیہاری واج پہ انہیں موڈی کو رازدھرم نیوانی کی بات کہی تھی خیر آج کی اس فیصلے نے بھاجپا کو آنے والے چناؤں کے مد نظر نقصان ہوگا یا فائدہ یہ تو دیکھنا ہوگا کیونکہ رام مندیر کو لے کر ملک کی سطح پر پران کرش کے نام پر بھیڑ کو انمادیت کیا جا رہا ہے جیسے 1992 میں کیا جا رہا تھا بھلے کچھ حد تک لوگ سمجھ چکے ہیں اس کے باوجود بھی بھاجپا سنگ پریوار بجرندل آرزز اسی کام کے لیے تیار بیٹھے ہیں ادھر مسلمانوں کا کوئی فرسانے حال ہی ہی نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کی اس کے فکر ہے مولویس یا سنیڈران کمیٹیاں ادھارے تنظیم سبالت یہ فکر میں مطلع ہے اگر کوئی بتائے تو صحیح کہ فلسطین کے حق میں دعا مانگنے والے کبھی بھارت کے جیلوں میں برسوں سے پڑے بے گناہ مسلمانوں پر بھی تو کبھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے یا توفیق ہو جائے فلسطین تو شہیدوں کی زمین ہے اس کی تو بشارت پہلے ہی آقاہ رحمت نے دی ہے پر ہمارے اپنے ملک کے مسلمانوں کے فکر ہمیں کتنی ہے کیا کبھی کسی مجزد سے بلکز بانوں کے حق میں دعا کی گئی کبھی ہاتھ اٹھائے گئے اکثر مسلمانوں کو تو بلکز بانوں معاملہ کیا ہے معلوم ہی نہیں اور جن لوگوں نے بلکز بانوں معاملے میں مدد بھی کی ہے اکثر گئر مسلم ہی ہے کچھ ایک جماعتی تنظیمیں چھوڑ کر تیستہ ستلوار کو تو بلکز بانوں کی حمایت میں کڑے ہونے پر جیل بھی جانا پڑا چناؤ کے نزدیک اس طرح کا فیصلہ کیا محض مسلمانوں کو اتمنان دلانے کے لیے تو نہیں آئے ایسا بھی سوال کئی لوگوں جانیب سے کیا جا رہا ہے جو بھی ہو لیکن گیارہ مجریموں کو دو ہفتے میں پھر جیل میں چک کی بھیسنگ کرنا پڑے گا اتنا ضرور ہے اور یہ بلکز بانوں کی اور ساتھ میں انصاف کی بھی جیت ضرور کہہ سکتے ہیں آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں پانچ ورس ماں جندگی ایویریتے میں گجاری چھے اینا کوئی ہنٹ نہیں کئی ایک جگہ پر رہوا نو اور جلیکہ پہش پچک میں گommے میں دنیا پڑے گیا اور اس میں دیں گنا oranges پڑے گتمائے پٹ کریں چاہتا ہے کہ였ا ہے پاسا کریں گ죠 مدد کرسے پن پولیس نی کوئی سپورٹ نی مانے اتو اوپر دی پولیس امانے دھمکی آپی چھے تانے جیرموان گیکشن اپی دیشن ماری ناکسے ایوی دھمکی آپی لوگوں نے ایوی ریتے دھمکی آپی گے تو گجرات ماں کیس لڑیس تو تانے ماری ناکسے کوئی آ کیس نیتو چھوڑی دے کم لڑی رائی چھے جے تھائی گو ہے تھائی گو پن کیوی ریتے چھوڑی دوں اب اہم خبر پر ایک نظر جلد کارناٹک میں مذہبی تشدد فیلانی کی سانجیج بھاچپا کر رہی ہے ایسا انزام کانگریس کی جانب سے کیا گیا اور اس معاملے میں فریاد بھی درج کی گئے اتلا کے مطابق جائر راستر رکشا پاٹک کے نام سے واتس اپ گروپ بنا کر مذہبی تشدد کو قائم کرنے کے کوشش جاری ہے اس گروپ کی تکتیش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کیرانی اسفر کا پرست کا نمبر ہے جو پہلے سے ہی فسادات میں ملوپس رہتا ہے لہٰذا مذہبی نفرت فیلان کر ریاست میں ہندو مسلم کرنے کی کوشش بھاچپا کر رہی ہے ایسا اشارہ کانگریس کی جانب سے دیا گیا اور سائبر کرائن کو ستر کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے آج انجومن میں ایک دین کا تعلیمی اور کریئر ورکشاپ رکھا گیا تھا جناب خلیل احمد کی زیر نگرانیس ورکشاپ کا اتمام کیا گیا تھا دس وی کے تلباؤں کے خاتر بیداری مہیم رکھی گئی تھی اس وقت بطور مہمان خصوصی جناب عاصیف راجوسیٹ رہے موسیقی 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 لوگ اپنے زندگی میں بہت سارے جندلز، ایتان اور اوزان شائر کیے ہیں تو اندرلہ نے ان کو بہت سارے خودیوں سے موازن ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہو کہ ان کے زندگی میں دین کرنی راہ چھوئی طرف پر ہوں اتنے سال آپ مہتر کے بار کیے ہیں بہت مہتر کیے ہیں آپ کے کبھی کم بھی کی ہوگی کبھی زیادہ بھی کی ہوگی آپ کے والی چالی دین آپ کے لیے کتنا دس سال پریشانی اٹھائیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو ہمارا اینڈریس آپ کے ایتر کی اپور ہمارا سپسی نے اسے سرسی سچوں کا ریجارٹی پروپٹ کرنے کے لیے وہ دھی ترائے کر رہے ہیں ہمارا سامنے بڑھتی چوریوں کے مدنظر مہتر میں رکھے اور سیسی ٹیوی کیامرے لگائے جائے ہسکوم کی جانب سے نئے ڈیجٹل میٹر بٹھانے کی مہیم حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے لیکن کچھ جگہوں پر میٹر کے لیے رکم بھی حاصل کرنے کی کوشی جاری ہے اسی اتلاح حاصل ہوئے لہذا یہ مفتر کسی طرح کا روپیہ نہ دیا جائے ایسا بتایا ہے والٹنٹس ہاؤس کے نام سے سکھامیوہ دکان کی شاندار افتتہ یا ملے نورت آسی پراجوس سیٹ کے ہاتھوں عمل میں اس وقت ویپکش کے نیتہ مزمیر ڈونی اور کارپوریٹر ریشمہ بھرکدار بھی موجود رہے یہ دکان نہرونگر میں قیام پوزیر ہے نیزامیہ ویل فیر ایجوکیشنل سو سائٹی کی جانب سے کمپیوٹر کلاسیز میں کامیاب طلباؤں کو انعامات سے نوازنے کا اجلاس منققت کیا گیا تھا اس وقت بطور مہمانی خصوصی جنوازی فراجوسیٹ کہ ایس اور سمارٹ سٹی آف سر موترمہ آفرین بیلاری بھی موجود رہی مولانا آحمد صاحب کا بھی نیزامیہ ویل فیر اور سوشل ایجوکیشنل سو سائٹی کو تاؤن رہا اس طرح یہاں بتایا گیا خبروں کا سندھلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحاد نو شکریہ اللہ حافظ